جب تک آپ اپنی تربیت نہیں کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انسان کی تاریخ جا ہے تاریخ بشر یہ ہے کہ لا محدود تربیت حاصل اب سوال یہ میں نے زندگی میں فلمیں کتنی دیکھیں بہت کم لوگ ملے جن کو یاد تھا بہت شاد و نادر ملے جنہوں نے کہا مولانا سو دیکھیں پچاس دیکھیں سب نے کہا یاد ہی نہیں ماں و بہنوں سے پوچھوں کتنے ڈرامے دیکھیں انگنت اور پوچھنا شروع کر دوں ذرا ایکٹرسز کے نام تو بتا اچھا کس کی کس سے شادی ہوئی کس کے کتنے بچے ہوئے ڈائیورس کیوں ہوئی سب پتہ اتنے نبیوں کے نام یاد نہیں جتنی ایکٹر اور ایکٹرسز کے نام یاد ہیں شاید میں نے اپنی پچاس سالہ زندگی میں چالیس سالہ زندگی میں کوئی تین چار سو گھنٹے فلمیں دیکھتی ہیں جس میں کوئی تربیت نہیں کی صرف میں نے اس حیوان کو خوش کیا جو حیوان شہوت کا بوکھا جھوٹی کہانیوں کا بوکھا تصورات کا بوکھا اس کو میں نے خوش کیا کتنے گھنٹے ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے وجود کی تربیت کے لیے استعمال کی کتنے گھنٹے میں لے زندگی میں نحط البلابہ پڑی ہے پھر لو دوسری چیزیں چھوٹے ہیں قرآن میں نے کتنے گھنٹے پڑی ہے ہر ابھی نہیں ترجمہ کس کا کبھی میں نے قرآن پڑھ کے قرآن سے پوچھا ہے کہ اے خدا تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں میں بار بار مولوی کے دروازے پہ کیوں چلا جاتا ہوں تفسیر بھی مولانہ کرے سب نہیں اگر قرآن تفسیروں کا محتاج ہوتا تو پھر قرآن کا فائدہ نہیں پھر کیا فائدہ قرآن ہے مطلب یہ کتاب ہے اس کے ساتھ نبے جل تفسیر ہے کون پڑھے گا نبے جل تفسیر کوئی نہیں پڑھے گا وہ تو خواص کے لیے ہے قرآن سب کے لیے ہے جو سہرانشین ہے بیچارہ اس کے لیے بھی ہے جو ڈاکٹر ہے اس کے لیے بھی ہے جو انجینئر ہے اس کے لیے بھی ہے جو امیر المومنین ہے اس کے لیے بھی ہے جو محمد مصطفیٰ ہے اس کے لیے بھی ہے یہ ہر کسی سے اپنی انداز میں بات کرتا ہے تو اپنی سطح پر ہوتے ہوئے اپنے علمی صلاحیت کو تم نے قرآن سے چاہ سکا آج تک قرآن کھول کے ایک ایک لائن کا ترجمہ کر کے اس نیت سے بیٹھے ہو کہ دیکھوں میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا جاتا ہے جس خدا نے مجھے پیدا کرنے کے بعد کہا اور انسان کی خلقت پہ وہ ناز کرنے لگا کہ میں احسن الخالقین ہوں میں بہترین بنانے والا ہوں ہاتھی کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا سورج کو بنانے کے بعد یہ نہ کہا انسان کو بنانے کے بعد کہا کیا میں نے کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور سوچا کہ رحمان کس سے بات کر رہا ہے رحیم کس سے بات کر رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے خودن بن مطبی شرط بتا دی یہ ہدایت تجھے تب ہی دے گا جب تُو صاحبِ تقویٰ بنے گا اگر آج کے مؤمن و جوانے تقویٰ نہیں قرآن سے ہدایت نہیں دے سکتا کم از کم آدھا صفحہ قرآن کا اس نیت سے پڑھو کہ میرا خدا مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے جتنا سمجھ میں آئے اس کے عمل کرو جو نہ سمجھ میں آئے اس کی جستجو میں نکلو کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے بندہ ایک کس رامے کی دیکھتا ہے نا پورا ہفتہ انتظار کرتا اگلی کب آئے گی ایک سسپنس اس کے وجود میں آجاتا ہے دس لیڈز چیک کرتا ہے مجھے اگلی کس مل جائے دس دوستوں کو فون کرتا ہے بھئے اگلی کس کہاں ملے گی اتنی جستجو میں نے اپنی تربیت اور اپنی ہدایت کے لیے ہی العلم فجو جب تک تیرے اندر اتش نہیں خدا تیری تیاز تو نہیں ہو جائے گا جب تک تیرے اندر بوک نہیں اہمیت موضوع کو تنوی جانے گا تب تک خدا تیری ہدایت نہیں کرے گا